موسیقی چارپائیاں خوشاب سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں دھیاتی ثقافت کی خاص پہچان ہیں پنجاب کی ثقافت اور بیٹھک کی پہچان رنگین چارپائیوں کو دیدہ زیب رنگوں سے نہیت نفاصر سے تیار کیا جاتا ہے اگرچہ ان چارپائیوں کو بنانے کا عمل میں نطلب ہے خوشاب سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں کے کاریگر آج بھی خوشورت ثقافت سے جڑی ان اشیاء کی تیاری کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ان خوشورت چارپائیوں کی تیاری میں خاص طور پر شیشم اور کیکر کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے کاریگروں کے مطابق ایک چارپائی کی تیاری کو کم از کم ایک ہفتے کا وقت درکار ہوتا ہے گاک ہتھوں ہاتھ خرید لیتے ہیں جل خوشاب کے علاقہ تھل سمیت یہاں کے دیگر علاقوں میں گرمی کے موسم میں چارپائیوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے چارپائی کو آرے کی مدد سے شکل دینے کے لیے گول کیا جاتا ہے خام لکڑی کو آرے پر جھالا جاتا ہے جس کے بعد دھانچہ تیار کر کے اس کے پائیوں پر دیدہ زیب رنگ کیا جاتا ہے کاریگر کہتے ہیں کہ مہنگائی نے کام پر اثر تو ڈالا ہے مگر ثقافت کی پہچان یہ خوبصورت چارپائیاں آج بھی شہریوں کی اولین ترجیح ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں کے رنگ برنگ پائے اور دیدہ زیب ڈیزائن والی یہ چارپائیاں اور موڑے نہ صرف گریلو استعمال بلکہ جہیز کے سمان کے لیے بھی خاص طور پر بنوائے جاتے ہیں شہری کہتے ہیں کہ جدید دور میں ثقافت سے جڑے رہنے کو یہ چارپائیاں ہم لازمی خریدتے ہیں موسیقی